حقیقت آدھا فسانہ ہمالے کی گود میں ایک سروور ہے مانا جاتا ہے کہ اس سروور میں دنیا کا سب سے بڑا خزانہ ہے اس جھیل کی گہرائی میں نجانے کتنا سونا چاندی نجانے کتنے ہیرے جوارات دکھائی دیتے ہیں مہا بھارت کی کتھا میں لکھا ہے کہ یہ سب کچھ بھگوان کرشن کی لیلہ ہے اس لیے کوئی انسان چاہ کر بھی اس خزانے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا لوگوں کا دعویٰ ہے کہ اس جھیل کے آس پاس کچھ رہسمائی پودیں ہیں پودھوں پر کچھ عجیب و غریب پھول ہیں جو بالکل ساپ کی آنکرتی جیسے دکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ہر رات اس جھیل میں ایک عدبود گھٹنا گھٹتی ہے اور وہ پھول ناغ کا بھیش دھارن کر کے خزانے کی رکشہ کرتے ہیں ہمیں بتایا گیا کہ جو انسان رات کے وقت اس جھیل کے پاس ٹھہرتا ہے اسے یہ عدبود گھٹنا دکھائی دیتی ہے اس عدبود مندر میں روز سیکھڑوں لوگوں کا آنا ایک جھیل کے آگے سر جھکانا اور اپنے گہنوں کو اس جھیل کے حوالے کر دینا کبھی سونے کی چین کبھی چاندی کی پائل تو کبھی ہیرے کا ہار بھی پانی کے اوپر نوٹ ہی نوٹ دکھیں گے اور پانی کی گہرائی میں ایک اکود خزانہ انہی تصویروں سے اٹھتا ہے ایک سوال اور وہی سوال ہے اس کہانی کا اصلی رہس سے بھی کہ آخر دیش کی غریبی مٹا دینے والا خزانہ سامنے ہے تو انسان کے ہاتھ کیوں نہیں آتا جواب ہے بھگوان شری کرشن آج ہم نکلے ہیں دیش کی خوبصورت وادیوں کے بیچ کچھ خطرناک راستوں سے ہوتے ہوئے دعاپر یک کی ایک انسنی شری کرشن لیلا کی تلاش میں اس چمتکاری مندر کو کھوجنے جہاں ہر بارہ سال بعد پانڈووں کے آنے کے سبوت ملتے ہیں اس جھیل کو دیکھنے جہاں پانڈووں کا یکش کے سوالوں سے سامنا ہوا تھا کیا وہ دعویٰ سچا ہے کہ اس جھیل میں ہر رات ایک عدبھت گھٹنا گھٹتی ہے کیا واقعی اس جھیل کے پاس کچھ دیویے پودھیں ہیں جو رات کے اندھیرے میں ناغ کا روک دھارن کرتے ہیں اور غزانے کے رکشک بن جاتے ہیں کیا آج کیمرے پر پہلی بار دکھائی دے گا شری کرشن کا ایک اندیکھا مایا لوگ یہ کہانی ہے شری کرشن کی کلیوگ میں شری کرشن کے ایک عدبھت روپ کی پورانک کال کے ایک ایسے یدھا کی جو بس ایک چٹکی میں مہابھارت کا یدھ ختم کر سکتا تھا کہانی اس رہسمہ جھیل کی جہاں پانی کی گہرائی میں دنیا کا سب سے بڑا خزانہ دکھائی دیتا ہے نمسکر میرا نام سہیل ہے اور میرے آس پاس کی وادیوں سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ہم موجود ہیں ہیماچل پردیش میں آج ہم آپ کو ایک ایسی جگہ لے جانے والے ہیں جس کا سیدھا رشتہ ہے مہابھارت سے اور جہاں موجود ہے دنیا کا سب سے بڑا خزانہ جس کی رکشہ کرتے ہیں اچھا دھاری ناغ ہیماچل کی اس دیو بھومی میں ہماری منزل تھی ایک چھوٹا سا قضبہ روحانڈا جہاں سے قریب چھے گھنٹے کی مشکل چڑھائی کے بعد ہمیں تلاشنی ہوگی ایک رہسمہ جھیل جسے دیو کمرو ناغ سروور کہتے ہیں یہ سفر کئی سوالوں کے ساتھ شروع ہوا پہلا کہ آخر یہ دیو کمرو ناغ تھے کون دوسرا کہ اس کہانی سے شرک کرشن کا کیا ناتا ہے تیسرا کہ اس رہسمہ جھیل سے خزانہ حاصل کرنا ناممکن کیوں ہے اور چوتھا کہ اس جھیل کے آسپاس ہر رات جو عدبود گھٹنا گھٹتی ہے اس کا سچ کیا ہے اس جھیل کے مشکل سفر سے پہلے ہمارے لیے کمرو ناغ کی کہانی کو سمجھنا ضروری تھا باتوں باتوں میں پتا چلا کہ کمرو ناغ مہا بھارت کال کے مہان یدھا تھے جنہیں ہم اور آپ بربریق یا رتن یکش کے نام سے جانتے ہیں مہا بھارت بے اس کا جو بیبرن آتا ہے وہ بربریق کے نام سے آتا ہے بربریق جو ہے وہ بھیم سنگ کے پوتے اور گھوٹوٹ کج کے بیٹا اور ماتا کا نام جو ان کی کام کنگٹا کے نام سے دے گا تو انشے تو اس سینہ کی وجہ ہوگی مہا بھارت کے مطابق بھگوان شری کرشن کو ڈر تھا کہ اگر بربریق نے کرکشیتر کے یدھ میں کورووں کا ساتھ دیا تو دھرم یدھ کا انجام بدل سکتا ہے یادی یدھ میں کورو پکش کمزور صد ہوا تو دیوی کو دیئے وچن کے انسار مجھے ان کی اور سے ہی یدھ کرنا پڑے گا ان کو شنکہ ہو گئی کہ اگر بربریق پانڑوں کا ساتھ نہ دے کر اگر کورووں کا ساتھ دیتا ہے تو یہ دھرم یدھ کا کوئی بھی پرنام نہیں ہو پائے گا اس کر کے بھگوان شری کرشن جی نے ان کو براستے میں روک کر ان کی پریقشہ لی مہا بھارت کی کتھا میں شری کرشن کی اس پریقشہ کا ذکر بھی ملتا ہے مان لو کہ یہ ورکش کروکشتر ہے اور اس کے یہ سارے پتے شترو سینہ ان پر اپنے بانوں کا پریوک کر کے دکھاؤ جو آگیا گرو دیو مہا بھارت کی کتھا کے مطابق بھگوان کرشن نے بربریق کے سامنے ایک شرط رکھی تھی کہ اسے ایک بان کے سہارے پیڑ کی سبھی پتیوں کو بھیدنا ہوگا لیکن بربریق کے شستر چلاتے ہی شری کرشن نے پیڑ کی ایک پتی کو اپنے پیروں کے نیچے دبا لیا بربریق نے بان چلایا تو اس کی شکتیاں دیکھ کر بھگوان شری کرشن بھی حیران رہ گئے مانا جاتا ہے کہ مہا بھارت کال کی وہ گھٹنا اسی کمرو ناغ مندر میں ہوئی تھی جس کی تلاش میں ہم یہاں تک آئے تھے بربریق یعنی کمرو ناغ کی کہانی کو سمجھنے کے بعد اب باری تھی ان پروتوں پر ایک مشکل سفر کی کمرو ناغ جھیل کو تلاشنے کی اس خزانے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی اور رات کے اندھیرے میں اس ادبھت گھٹنا کو کیمرے میں قید کرنے کی جس کے مطابق سروور کے پاس موجود کچھ رہسیمائی پھول ناغ کا بھیش دھارن کرتے ہیں اور خزانے کی رکشہ کے لیے تینات ہو جاتے ہیں منزل بہت دور تھی اور بہت مشکل بھی بہاڑ کی پکڈنڈیوں پر اکیلے جانا خطرناک ہو سکتا تھا اس لیے کچھ ستھانی نوجوانوں کی مدد سے ہم نے ایک لمبے سفر کی شروع کی گاؤں کے کچھے راستوں سے ہو کر ہم آگے بڑھتے رہیں پتہ چلا کہ کمرو ناغ جھیل کے سفر کی یہ آخری انسانی بستی ہے جیسے جیسے وقت بیٹ رہا تھا چڑھائی سخت ہوتی جا رہی تھی تو ہمیں چڑھائی کرتے ہوئے قریباً دو گھنٹے ہو چکے ہیں لیکن جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ اوپر نہیں چڑھ پائیں اور اس کی دو وجہیں ہیں پہلی تو یہ کہ بہت ہی انکلائن ہے بہت سیدھی چڑھائی ہے ایسے میں ہم کو کیونکہ عادت نہیں ہے بہت زیادہ دکھت ہو رہی ہے اوپر چڑھنے میں اور دوسری جو بات ہمیں بتائی گئی کہ یہاں پر اچھا داری ناغ ہوتے ہیں اب دو پہلو ہیں سائنٹیفک لوگوں سے بات کی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر ایک فلار ہوتا ہے جسے کوبرا لیلی کہتے ہیں اور جو یہاں کے لوگوں کی مانتہ یہ ہے کہ یہاں پر اچھا داری ناغ ہوتے ہیں دونوں ہی طرح سے ہم کو بہت چوکاس ہو کے چلنا پڑھا ہے ہم لوگ دیکھتے جا رہے ہیں نیچے یا تو وہ پھول دکھائی دے جائے کیونکہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت کم وہ پھول دکھتا ہے ریلل ہی نظر آتا ہے اور جس کو نظر آتا ہے وہ کافی لکی ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ کہیں ساپ نہ ہو تو بہت سمل کے ہم چل رہے ہیں اسی لئے دو گھنٹے میں ہم بہت کم ہی اچھائی ابھی تک کر پائیں بہت لمبا راستہ باقی ہے قریباً چار گھنٹے کا سفر اور ہے قریب چھے گھنٹے کی مشکل چڑھائی کے بعد ہم دیو کمروناگ مندر کی جہار دیواری تک پہنچ گئے آگے کا راستہ سیدھے اس چمتکاری سروور تک جاتا ہے لیکن اس راستے پر ہماری نگاہیں اس رہسمیں پودھے کو تلاش رہی تھیں جس پر ساپ کی آکرتی کے پھول کھیلتے ہیں اور تاوہ ہوتا ہے کہ یہی پھول پھول رات کے وقت ناغ کا روپ لیتے ہیں اور سروور میں موجود خزانے کی رکشہ کرتے ہیں لوگ بتا رہے تھے کہ اس پھول کا ملنا بس قسمت کی بات ہے ہر دن وہ پھول کسی نئی جگہ پر کھلتا ہے ہم نے بھی کافی دیر تک قسمت آزمائے لیکن تھکھ ہار کر بیٹھے ہی تھے کہ قسمت کھل گئی پچھلے چھے گھنٹوں سے ہم اس جنگل میں اوپر کی طرف چڑھ رہے ہیں اور میں خاص طور سے کوشش کر رہا ہوں کہ میں اس طرح کے ایریاز میں جا کر اور وہ کوبرا لیلی تلاس سکوں اب اچھا دھاری ناک تو مجھے نہیں لگتا کہ ملے گا لیکن کوبرا لیلی بھی اتنی دیر نہیں 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 رکے 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 بات ہی کر رہا تھا اور یہ دیکھیں یہ ہے وہ کوبرا لیلی اب آپ خود دیکھئے اور سمجھئے کہ کیا اس میں اور ساپ میں کوئی فرق ہے کمپلیٹ بناوٹ جو ہے وہ بلکل ساپ جیسی ہے اور یہ شاندار ہے آپ دیکھیں اسی نہیں اس کو کوبرا لیلی کہتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں لیکن یہی کوبرا لیلی رات میں اچھا دھاری ناک بنتی ہے اور کمرو ناک کا جو جھیل ہے اس کے اندر جو خزانہ ہے اس کی رکشہ کرتے ہیں یہ ہم کو رات میں پتا چلے گا ہم رات میں رکھ کر دیکھیں گے کہ یہ پھول اپنی جگہ پر رہتے ہیں یا پھر یہ کوبرا میں تبدیل ہو جاتے ہیں ساپ میں تبدیل ہو جاتے ہیں خیر اس پھول کا رہش سے تو رات میں پتا چلے گا فلحال اس چمتکاری سروور کو دیکھنا زیادہ ضروری تھا اس لیے ہم دیو کمرو ناک جھیل کی اور نکل پڑے قریب ایک کلومیٹر کی چڑھائی کے بعد ہری چادر میں لپٹا ایک سروور ہمارے سامنے تھا پہلی جھلک میں لگا کہ آخر اس سروور میں ایسا کیا ہے کہیں سروور میں دنیا کے سب سے بڑے خزانے کی باتیں صرف فسانہ تو نہیں لیکن تھوڑا قریب آئے تو یہ فسانہ حقیقت بننے لگا جھیل کے پانی میں ہر طرف نوٹ بکھرے ہوئے تھے کہیں دس روپے کا کہیں بیس کا کہیں پچاس کہیں سو تو کہیں پانسو کا بھی بہت سے نوٹ تو پانی کی گہرائی میں ڈوبے ہوئے تھے ہم سوچ میں پڑ گئے کہ کسی سروور میں نوٹ چڑھانے کی پرمپرا تو دیش کی کئی جگہوں پر ہے پھر کمرون آگ جھیل کو لے کر خزانے کے دعوے کیوں ہوتے ہیں اس سوال کا جواب ملا جھیل کے دوسرے حصے میں جہاں بھکتوں کی بھیڑ سروور میں سونے چاندی کے گہنے پھینک رہی تھی اپنے بیٹے کے لیے مراد مانگنے کے بعد اس محیلہ نے ہماری آنکھوں کے سامنے ہی چاندی کی ایک پائل دیو کمروناک کو دان کر دی ایسے ایک دو نہیں تمام بھکت تھے جو دیو کمروناک جھیل میں سونے چاندی کے گہنے چڑھا رہے تھے سب سے زیادہ حیرانی اس لڑکی کو دیکھ کر ہوئی جس نے اس مندر میں آتے ہی دیو کمروناک کے آگے سر جھکایا اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہی کلے سے سونے کی چین اتار کر اس جھیل میں چڑھا دی جھیل کے پانی میں ہم نے کیمرے کو تھوڑا زوم کیا تو اندر کی تصویروں نے ہوش اڑا دیے جھیل کی تلہٹی سنہیرے رنگ سے چمک رہی تھی پانی کی گہرائی میں سونے چاندی اور ہیرے کے تمام آبھوشن بکھرے پڑے تھے اتنے آبھوشن کی ان کی گنتی کر پانا بھی ہمارے لیے ناممکن تھا ہم گھنٹوں تک درشک بن کر کھڑے رہے اور ہمارے سامنے ہی جھیل کی گہرائی میں گہنوں کا ڈھیر لگ گیا انسان کے لالچ کی کوئی سیما نہیں ہوتی اور وہ بھی تب جب اس کی آنکھوں کے سامنے سونہ چاندی ہیرے جوارات پڑے ہو ویسے تو اس مندر اور اس جھیل میں سدیوں سے لوگ آبھوشن سونہ چاندی اور نا جانے کیا کیا ڈالتے رہے ہیں لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ کبھی کسی نے کوشش نہیں کی اس خزانے کو حاصل کرنے کی بھئی ظاہر ہے دنیا کا سب سے بڑا خزانہ اگر آپ کو پتا ہے کہ ایک جگہ پر موجود ہے تو آپ اسے نکالنے کی کوشش تو کریں گے ہی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے کوشش کی لیکن پھر ان کے حال کیا ہوا یہ بھی جان لیجئے یہاں کے لوگ تمام کہانیاں سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب بھی اس جھیل میں موجود خزانے پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش ہوئی ہے کوئی نہ کوئی ابشگن ہوا ہے یہاں پہ کافی سمیے پہلے دو تین دفعہ کچھ شرارتی تطووں نے جال بچھا کر کچھ چوری کرنے کی کوشش کی تو جیسے ہی یہ لوگ سونا چاندی لے کر اپنے گھر کی طرف نکلنا شروع ہوا وہ اندھے ہو گئے مندر کی طرف دیکھیں تو ان کو دکھنا شروع ہو گیا اور گھر کی طرف جائیں تو ان کی آنکھیں ان کو دکھنا بند ہو گیا تو جیسے ہی ان لوگوں نے وہ سارا کا سارا جتنا بھی ویلیوبلز لوگوں کے لیے تھے واپس اسی سروبر میں ڈالے تو اور دیوتا سے معافی مانگی اس کے بعد تت پشاہ تھی وہ لوگ گھر جاؤ ان کہانیوں کو سننے سمجھنے کے بعد ہماری نظر دیو کمرو ناغ مندر پر پڑی یہ مندر سروبر کے ٹھیک سامنے موجود ہے نہ مندر میں کوئی دیوار ہے نہ کوئی دروازہ سامنے دیو کمرو ناغ کی پرتما رکھی مانا جاتا ہے کہ ٹھیک اسی جگہ پر دیو کمرو ناغ یعنی بربریق نے بھگوان شری کرشن کو اپنا سر بھیٹ میں دیا تھا اور اسی ستھان پر بھگوان نے بربریق کو اپنی شکتیوں کا تحفہ دیا تھا دیو کمرو ناغ جھیل کی یہ کہانیاں ہماری بیتابی پڑھانے لگیں فیصلہ کیا کہ اب ہم جھیل کے ہر رہسے سے مقابلہ کریں گے آج دیکھیں گے کہ کیا بینہ اجازت اس جھیل کو ہاتھ لگانا واقعی ناممکن ہے آج دیکھیں گے کہ یہ دعویٰ کتنا سچا ہے کہ اس جھیل کے اوپر سے کچھ بھی گزرا تو انہونی ہوتی ہے آج پڑتال کریں گے کہ کیا واقعی اس جھیل کے کنارے پر دکھتے یہ عجیب و غریب پھول رات کے اندھیرے میں ناغ بن کر خزانے کی رکشہ کرتے ہیں آدھے حقیقت آدھا فسانہ ایک چمتکاری جھیل سب سے بڑا خزانہ اور ہر رات کسی پھول کا ساپ بن جانا اس کہانی کو حضم کرنا تھوڑا مشکل تھا لیکن دعویٰ بھگوان کرشن کی ایک لیلہ سے جڑا تھا اس لیے سج جاننا ضروری ہو گیا ہم یہ ٹھان کر آئے تھے کہ موسم کتنا بھی دھوکہ دے حالات کتنے بھی مشکل ہوں کوئی چیتاونی دے تو دے لیکن آج کی رات ہم اسی جھیل کے کنارے بٹائیں گے اور ٹی وی پر پہلی بار جھیل میں ہونے والی رہسیمہی گھرکناوں کو کیمرے میں ریکارڈ کریں گے شام ڈھل رہی تھی اور اندھیرہ ہوتے ہی دیو کمروناگ مندر میں ہماری تفتیش شروع ہونے والی تھے زیادہ تر بھگت اب لوٹ چکے تھے اور جو بچے تھے وہ واپس جانے کی تیاری میں تھے دیکھتے دیکھتے سورج بادلوں میں چھپ گیا اور اس مندر سے جڑے دعووں پر ہماری تفتیش شروع ہو گئی آج کی رات ہم اس مندر میں ہی بتانے والے تھے تاکہ صدیوں پرانے ان دعووں کی پڑتال ہو پائے جن کے مطابق رات کے اندھیرے میں کچھ رہس سمیں پھول ناغ بن جاتے ہیں اور جھیل کے خزانے کی رکشہ کرتے ہیں صرف مندر ہی نہیں اس پوری گھاٹی میں اس وقت ہمارے سوائے کوئی انسان نہیں تھا اب اس وقت رات کے بارہ بجے ہیں اور ذرا امیاجن کریے ایک ایسی جگہ جہاں پر کلومیٹر تک کوئی آبادی نہیں ہے ساڑھے نو ہزار فٹ کی اوچائی پر ایک جھیل ہے اور اس جھیل میں بھرا ہوا ایک خزانہ ہے ایک مندر ہے اور آس پاس انسان کا نام و نشان تک نہیں ہے ہم قریب ساڑھے نو ہزار فٹ کی اوچائی پر تھے کم کپا دینے والی سردی تھی لیکن ہم مندر کے ٹھیک باہر ہی ڈٹے تھے بہت زیادہ ٹھنڈ ہو گئی اور ہم جب ڈلی سے چلے تھے تو وہاں پہ تاپمان 45 ڈگری سیلسیس تھا تو اتنی تیاری سے ہم نہیں آئے تھے اور یہاں پر اب اس وقت ٹھنڈ اتنی زیادہ ہے کہ ایک منٹ بھی باہر گزارنا مشکل ہو رہا ہے لیکن ہم پھر بھی کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پر رکے رہے ہیں رات بھر یہ جاننے کی کوشش کرتے رہے ہیں کہ آخر اس مندر سے جو رہش سے جڑے ہوئے وہ ہیں کیا اور ان کے پیچھے کتنی حقیقت ہے اور کتنا فسانہ ہمارا ایک کیامرہ جھیل کے پاس موجود اس رہش میں پھول پر نظر بنائے ہوئے تھا اور دوسرا کیامرہ سروور کی ہر حلچل کو قید کر رہا تھا ہماری ٹیم رات بھر مندر پریسر میں ہی گھوم رہی تھی اب تک ناغ تو نہیں دکھا لیکن ایک بات حیران ضرور کر گئی کہ اس جھیل کے آس پاس نہ کوئی کیٹ پتنگا دکھائی دے رہا تھا نہ وہ جیو جنتو جو پہاڑوں میں بڑی تعداد میں ملتے ہیں یعنی جھیل میں کچھ تو تھا جو سامانی نہیں تھا دن کے اجالے میں اور رات کے اندھیرے میں ہر چیز کی رنگت میں فرق آ جاتا ہے دن میں جب ہم نے اس جھیل کو دیکھا تھا تو اس میں ایک ہلکا سا مومنٹ تھا پانی میں ایک تھوڑا سا بہاؤ تھا نوٹ بہتے ہوئے میں نے دیکھے ہم نے کیمرے پر ریکارڈ کیے لیکن اس وقت رات کے تین بجے یہ پانی بلکل تھما ہوا ہے بلکل سٹل ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی نے اس پانی کو بان دیا ہے اور میں بہت دیر سے اس جھیل کے آس پاس گھوم رہا ہوں میں نے کسی بھی مومنٹ کو یہاں نہیں دیکھا میں نے مچھر مکھی کوئی بھی چیز ایسی نہیں دیکھی جو اس پانی کے آس پاس ہو کیا ہے نہیں پتا سروور کی پڑتال کے بعد ہم مندر میں دوبارہ لوٹے تو سامنا ایک اچمبے سے ہوا رات کے کئی گھنٹے ہم نے جس جگہ پر بتائے تھے اس جگہ پر ہمیں واقعی دو کوبرا لیلی دکھائی دیئے یعنی وہی رہس سمائے پھول جنہیں لے کر یہاں ہزاروں دعوے ہوتے ہیں اب ہم شام سے یہاں پر ہیں پورا دن ہم نے یہاں بتایا اور رات میں ہم یہاں پر ہیں اچانک میری نظر پڑی کوبرا لیلیز پر یہ مندر کے اس کونے میں کس نے رکھی نہیں پتا میں دس بار یہاں سے چکر کٹ چکا ہوں مجھے نہیں نظر آئی اور اچانک یہ دو کوبرا لیلیز یہاں پر دکھائی دے رہی ہیں کہنے کو تو یہ پھول ہے لیکن جیسا کہ ہمیں بتایا تھا لوگوں نے جیسے کی ماننیتہ ہے کہ یہاں پر دو پھولوں کا جوڑا ہر رات ہوتا ہے لوگ مانتے ہیں کہ اصل میں وہ ناغ اور ناغن کا جوڑا ہے وہ جوڑا جو یہاں پر ہمیشہ موجود رہتے ہیں جب کسی کی نظر پڑتی ہے تو پھول میں تبدیل ہو جاتے ہیں جب نظر پچتی ہے تو ناغ بن جاتے ہیں اب یہ ٹوٹے ہوئے پھول وہ جوڑا ہے یا محس کہاوت کہہ نہیں سکتے ان پھولوں کا یہاں ہونا صرف ایک اتفاق بھی ہو سکتا تھا شاید اس مورتی کی آڑ میں یہ پھول یہاں پہلے سے ہی رکھے ہوں جن پر ہماری نظر نہیں پڑی ویسے بھی ہماری دلچسپی اس عدبھت گھٹنا کو دیکھنے میں تھی جس سے جوڑے دعوے یہاں صدیوں سے ہو رہے ہیں بھروسہ تو نہیں تھا لیکن ہم نے آس نہیں چھوڑی تھی صبح کے پہلے پہر تک ہماری ٹیم مندر میں ہی موجود رہی تو ہم نے مندر دیکھا جھیل دیکھی آس پاس کا جنگل دیکھا لیکن ابھی تک ہم کو کچھ بھی ایسا نہیں دکھائی دیا ہے جس کو ہم رہسے میں ہی کہہ سکیں یا آؤٹ آف پلیس کہہ سکیں ابھی صبح کے چار بج گئے ہیں اور تھوڑی دیر بعد ہی سورج نکل آئے گا یہاں روشنی ہو جائے گی اور سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا لیکن سوال یہ ہے کیا واقعی جو کہانیاں ہم نے سنی ویسا کچھ ہوتا بھی ہے یا یہ صرف سنی سنائی کہانیاں ہیں کہنا مشکل ہے صدیوں کا وشواس ہے اس وشواس کو چند گھنٹوں میں خارج کر دینا ممکن نہیں ہے لیکن ابھی بھی ہم صبح کا انتظار کریں گے اور دیکھیں گے کہ آخر کمرون آگ مندر میں ہوتا کیا ہے کچھ دیر کے انتظار کے بعد سویرہ ہو گیا سورج کی پہلی روشنی میں مندر کا نظارہ بہت خوبصورت تھا لیکن یہ صبح بھی ویسی ہی تھی جیسی روز ہوتی ہے دو دن تک دیو کمرون آگ جھیل کی پڑتال کے بعد ہم اسی نتیجے پر پہنچے کہ یہ جھیل کروڑوں لوگوں کی آستھا سے جڑی ہے یہ بھی مانا جا سکتا ہے کہ یہ جگہ واقعی مہابھارت کال سے موجود ہو یہ بھی سچ ہے کہ اس جھیل میں عربوں کا سونا چاندی موجود ہے حالانکہ اسے دنیا کا سب سے بڑا خزانہ کہنا فلحال جائز نہیں ہوگا رہی بات جھیل سے جڑے چمتکار کی تو پچھلی رات ہمیں ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ جھیل کی سرکشہ کچھ رہسمائی نہ کرتے ہیں